دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر موڑ پر انسان کے اندر ڈر پیدا کرنے کے لیے آتمائیں اور کئی شیطانی طاقتیں اپنا روپ دکھاتی رہتی ہیں اب آپ بھلے ہی اس بات پر یقین کریں یا نہ کریں لیکن آپ کی ہر ایک حرکت ہر قدم پر بری اور اچھی آتماؤں کی نظر رہتی ہے بری شکتیوں کا مقصد صرف اور صرف آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے یا پھر یہ آپ کی جان بھی لے سکتی ہیں آج سے قریب پانچ سے سات سال پہلے ایسی ہی ایک گھٹنا میرے ساتھ تب گھٹی جب میں دلی سے گورکپور اپنی نانی کے گھر گیا تھا میری نانی جس علاقے میں رہتی تھی وہ علاقہ بہت سونسان اور گھنی جھاڑیوں کے بیچ پسا ہوا تھا اور ان گھنی جھاڑیوں کے بیچ شام کے سمیں اکثر سناٹا ہی رہتا تھا ساتھی ساتھ یہاں کے لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں کی کھڑکی دروازے بند کر لیتے تھے ان کا ماننا تھا کہ رات کے وقت یہاں اکثر ایک سائے کو منڈراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو چھوٹے بچوں کو غائب کر دیتا ہے لیکن میں ان سب باتوں میں وشواس نہیں رکھتا تھا مجھے بچپن سے ہی چھت پر سونے کی عادت تھی اور بڑے ہونے کے بعد جب بھی میں نانی کے گام جاتا تو اپنے گھر کی کھلی چھت پر ہی سوتا تھا لیکن اس رات چھت پر سونا میرے لیے مہنگا ثابت ہوا کیونکہ یہ وہ رات تھی جب میرا سامنا اسی سائے سے ہوا جو نقصان پہنچانے کے ادیشے سے میرے سامنے آ کھڑا ہوا اس وقت رات کے قریب ایک بجے تھے کہ اچانک کسی زوردار آواز نے میری نینٹ کھول دی میں ہڑ بڑا کر اٹھا اور آس پاس دیکھنے لگا پر مجھے کوئی نظر نہیں آیا چھوٹا سا قصبائی علاقہ تھا مجھے لگا کہ شاید یہ کسی جانور کی آواز ہوگی میں واپس جا کر چار پائی پر لیٹ گیا لیکن مجھے دوبارہ وہ آواز سنائی تھی اس بار وہ آواز زیادہ اونچی تھی اس سے پہلے کہ میں اٹھتا مجھے کسی نے زور سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا میں ہڑ بڑا کر اٹھا اور چھت سے نیچے دیکھنے لگا تب ہی میں نے اس سائے کو اپنے گھر کے پاس منڈ راتے ہوئے دیکھا خوفناک بات تو یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف ایک سائے تھا جس کا کوئی شریر نہیں اتنے میں مجھے سیڑیوں پر کسی کے بہت ہی تیزی سے اوپر چڑھنے کی آواز سنائی تھی ایک منٹ سے بھی کم سمیں میں وہ سائے میری نظروں کے سامنے کھڑا تھا اس کی شکل ہاتھ پہر کچھ بھی نہیں تھا اگر کچھ تھا تو صرف اور صرف ایک سفید سائے جو دھیرے دھیرے میری طرف بڑھتا جا رہا تھا کہتے ہیں کہ برائی کو ہٹانے کے لیے اچھائی کا ہی سہارا لیا جاتا ہے اس لیے اس سائے سے خود کو بجانے کے لیے میں نے ہنمان چالیسا جابنا شروع کر دیا میں لگاتار پانچ منٹ تک یہ جاب کرتا رہا کہ تب ہی وہ سائے ہوا میں غائب ہو گیا میں کہاں گیا کہاں سے آیا تھا کچھ پتا نہیں جلا لیکن جب تک وہ سائے میرے سامنے تھا ان چند لمحوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس گھٹنا کے بعد میں نے رات کو چھت پر سونا بھی بند کر دیا دوسری گھٹنا میرے ساتھ کچھ مہینے پہلے دلی میں کھٹی تھی جب میں دیر رات کو اپنی شفٹ ختم کر کے گھر واپس آ رہا تھا اس سمیں رات کے قریب ایک بج رہے ہوں گے مین روٹ سے جانے پر مجھے گھر پہنچنے میں بہت سمیں لگ جاتا تھا اس لیے میں نے اس رات ایک شورٹ کٹ والے راستے سے جانا صحیح سمجھا رات کے سمیں یہ راستہ بلکل سنسان ہو جاتا ہے اور اسی کے چلتے وہاں سے بہت کم لوگ ہی آنا جانا کرتے ہیں میں نے یہ بھی سنا تھا کہ یہاں سڑک حادثے میں کئی لوگ اپنی جان کوا چکے ہیں لیکن ٹائم بچانے کے لیے مجھے اس راستے سے مجبوراں جانا پڑا اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی میں بائیک چلا ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دس گیارہ سال کا لڑکا میری بائیک سے ٹکرا گیا ٹکر بہت زور سے لگی مجھے لگا کہ وہ لڑکا مر گیا ہوگا میں نے بائیک رو کر دیکھا تو وہ لڑکا مجھے کہیں نہیں دکھا گھنگھور اندھیرے میں گھبرا گیا اور فٹا فٹ وہاں سے چل پڑا مگر وہ لڑکا اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور مجھے بڑے ہی عجیب طریقے سے گھور رہا تھا میں نے بائیک سٹارٹ کی اور چل پڑا لیکن وہ لڑکا بھی میرے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا وہ ابھی بھی میری طرف گھور رہا تھا اس کا دھیان سڑک کی طرف بلکل بھی نہیں تھا وہ صرف اور صرف میری اور دیکھ رہا تھا میں کافی گھبرا گیا اور فٹا فٹ بائیک کی سپیڈ بڑھا لی مگر وہ لڑکا اور تیز بھاگنے لگا میں جتنی تیز بائیک چلاتا وہ اتنی ہی تیز بھاگنے لگتا اور ایک بار بھی اس کا دھیان سڑک کی طرف نہیں گیا میں نے بھگوان کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کی طرف بلکل نہیں دیکھا میں جیسے تیسے گھر پہنچا میں نے اپنے آس پاس دیکھا پر وہ لڑکا وہاں نہیں تھا مگر اس رات دو تین بار دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز آئی میں نے کھول کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا ایسا دو تین دن چلتا رہا پھر میں نے اپنے گھر کے دروازے پر اوم کا نشان چپکا دیا اس کے بعد سے یہ سب بند ہو گیا اور تب سے میں نے اپنے آفیس سے گھر آنے کا راستہ بھی بدل لیا دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچات ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے